اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل مہر موٹرز آج میں آپ سب کے لئے لے کریں ہوں ایک بہت زبدس گاڑی جو کہ ایک چھوٹی فیملی کار ہے جہے یہ گاڑی ڈائی ہارٹسو کمپنی کی ہے اور اس گاڑی کا نام ہے ڈائی ہارٹسو موو آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس گاڑی کے مکمل انفارمیشن دینے والا ہوں اس گاڑی کی کیا پرائیس ہے اور اس گاڑی کے اندر ہمیں کون کون سے فیچرز دے گئے ہیں یہ گاڑی سکت کس شوروم پر موجود ہے یہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر پتانگا اور اس شوروم کے آنر کا فون نمبر بھی میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر منشن کر دوں گا تو اس کے لئے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ اس گاڑی کی مکمل انفارمیشن آپ کو مل جائے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس گاڑی کا اوورال ویو دکھاؤں بہت ہی پیارا اس گاڑی کا فرنٹ ڈیزائن ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے جو بمپر کا ڈیزائن ہے وہ بہت ہی پیارا اس گاڑی کے اندر ہمیں بمپر کا ڈیزائن دیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چیز ہے جہاں پہ مکمل طور پر کروم کا استعمال دیکھنے کو ملتا ہے اور باقی اس گاڑی کے بمپر کا ڈیزائن دیکھیں تو بمپر اس گاڑی کا بہت ہی خوبصور دیا گیا ہے اس گھڑی کی ہیڈلائرز کی بات کر رہے ہیں تو اس گھڑی کی جو ہیڈلائرز ہیں یہ ہمیں پروجیکشن لیڈی میں دی گئی ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں انڈیکیٹرز دے گئے ہیں باقی اس گھڑی کی جو ہیڈلائرز ہیں یہ ہمیں بہت خوبصور یونیک ڈیزائن کے طرح ہمیں دیکھنا کو ملتی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھڑی کے جو ویلز ہیں یہ ہمیں بہت ہی خوبصور دیزائن کے اندرے یہاں پہ ہمیں الائی ویلز دی گئے ہیں کمپنی کی طرح سے اس گھڑی کے اندرہ ہمیں الائی ویلز دی گئے ہیں اور یہ ہے اس گھڑی کی رائٹ سیڈ کا ویو اور یہاں پہ بھی ہمیں ایک انڈکیٹر کی اپسندگی ہے یہ آپ اس گھڑی کا بیک سیڈ کا ویو دیکھ سکتے ہیں بیک سیڈ سے یہ گھڑی ہمیں بہت ہی پیارا ویو دے رہی ہے بہت ہی پیاری لک اس گڑی کی بیک سیڈ ہمیں دے رہی ہے اس گڑی کی بیک لائٹس کی بات کریں تو اس گڑی کی جو بیک لائٹس ہیں یہ ہمیں LED میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہاں پہ ہمیں اس گڑی کی بیک لائٹسیں انڈیکٹر کی آپسن دی گئی ہے بہت ہی خوبصورا جی گاڑی ہمیں لک دے رہی ہے بہت ہی پیاری ایک چھوٹی گاڑی ہے ایک فیملی کے لیے یہ گاڑی بہت ہی زبدست ہے اب میں چلتا ہوں اس گڑی کے انٹیر کے طرف اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس گڑی کے انٹیر میں ہمیں کون کون سے فیچرز دی گئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گڑی کے جو انٹیر ہے یہ بہت ہی پیارا ہے بہت ہی سمارٹ قسم کا لگزری اس گڑی کے اندرہ ہمیں انٹیر دیا گیا ہے ایک لگزری فیلنگ دے رہا ہے اس گڑی کے انٹیر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گڑی کے جو چاروں ڈورز ہیں جے ہمیں پاور وینڈوز کو ساتھ دیئے گئے ہیں یہ گڑی پسڈ آٹ اپنکتن کے ساتھ آتی ہے اور یہاں پر اس گڑھ کی جو سٹیرنگ ہے جے ہمیں پاور کے اندر اور ایڈیسٹیبل آپنن کے ساتھ دیا گیا ہے اس گڑھ کے سٹیرنگ کروں پر ہمیں یہاں پر کافی سارے فیچرز دیئے گئے ہیں اس گڑھ کی دیئے گئے ہیں ہمیں ڈائیونگ موڈ کھی آپنن بھی دیئے گئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گڑی کا جو گیر سسٹم ہے وہ یہاں پہ ڈیچ بورڈ کے پر لے گیا ہے اور یہاں پہ گیر کی جگہ جو ہے وہ خالی ہے اور سٹنگ کے لئے یہاں پہ ہمیں اچھی خاصی کھلی سپیس ملتی ہے یہاں پہ ہمیں ایک آرمرس دیا گیا ہے اور اس کے اندرہ ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا سپیس دیکھنے کو ملتا ہے باقی اس گڑی کے جو سیرز ہیں جو ہمیں فیبرک پوشنگ کے طرح دیکھنے کو ملتی ہیں بہت ہی ضبطا سکمسٹیبل اس گڑی کے سیرز ہیں یہاں پہ ہمیں ایڈسٹیبل آپس کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں اس گڑی کے ڈیچ بورڈ کے ڈیزائن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا اس گڑی کے ڈیچ بورڈ ہے یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا سپیس دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک سپیس یہاں پہ دیا گیا ہے اور ایک کپ ہولڈر یہاں پہ ہمیں دیا گیا ہے اور دوسرا کپ ہولڈر ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے باقی یہ گڑی بہت ہی ضبطا سکتے ہیں اس گڑی کے اندر ہمیں یہاں پہ ایک سمارٹ LCD ڈسپلی دیا گیا ہے جو کہ انڈرائر کے ساتھ ٹس سکرنگ کرنے رہا تھا ہے اس گڑی کے ایسی ہیٹر کی بات کریں تو اس گڑی کے اندر ہمیں بہت ہی آؤٹ کلاس ایسی ہیٹر دیا گئے ہیں اس گڑی کے لیکس پیس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گڑی کے اندر ہمیں بہت ہی اچھا یہاں پہ لیکس پیس دیکھنا کو ملتا ہے برائیور اور پیسنجر کے لیے تو یہاں پہ بہت ہی اچھا لیکس پیس دیا گیا ہے اب ہم بیک سیڈز پہ بیک کے دیکھتے ہیں کہ بیک سیڈز پہ ہمیں کیسا لیکس پیس دیکھنا کو ملتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس گڑی کی بیک سیٹس پہ بیچ چکے ہیں بیک سیٹس پہ تو بہت زیادہ کھلا لیکس پیس جہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کافی اچھا جہاں پہ لیکس پیس دیا گیا ہے اور جو ہے بیک سیٹس پہ ہمیں فیبرک پوچھن کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں یہ گڑی جو ہے اچھی خاصی کھلی گڑی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہیر سپیس ہے وہ تو بہت اچھا جہاں پہ دیا گیا ہے اور باقی یہ کہ آپ کچھ چیز دیکھاؤں اس کی سیٹس کے اوپر جہاں پہ ہمیں جو ہیڈریسٹ ہیں یہ ہمیں ایڈریسٹیبل آپسن کے ساتھ دیئے گئے ہیں باقی یہ گڑی اچھی خاصی کھلی ہے یہاں سے آپ اس گڑی کے ڈیش بڑڈ کا ڈزین دیکھیں تو بہت ہی پیاری لوگ اس گڑی کے ڈیش بڑڈ دیتا ہے اب ہم چلتے ہیں اس گڑی کے بوٹ سپیس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس گڑی کے ڈرہ میں بوٹ سپیس کیسا دیا گیا ہے تو جناب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں پانچ افراد کی فیملی کے لیے یہاں پہ ایک اچھا مناسب بوٹ سپیس دیکھنے کو ملتا ہے اس کے نیچے آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس کے نیچے بھی ہمیں کافی سارا سامان رکھنے کی جگہ ملتی ہے یہاں پہ آپ اپنے ٹولز وغیرہ رکھ سکتے ہیں باقی پانچ افراد کی فیملی کے لیے یہاں پہ اچھا خاصہ سپیس دیا گیا ہے اس کی جو سیٹس ہیں یہ آگے کی طرف بھی فول ہو سکتی ہیں اس کی سیٹس کو آگے کی طرف اگر فول کر دیے جائے تو یہاں پہ ایک کافی اچھا خاصہ سامان رکھنے کی جگہ بن جائے گی اب ہم اس گڑی کے انجن کی بات کریں تو اس گڑی کے اندرہ میں 660 سیسی کا انجن دیا گیا ہے اس گڑی کی پرائس کی بات کریں تو اس گڑی کی جو پرائس ہے وہ ہے چونتیس لاک پچاس ہزار پہ اگر آپ جو گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے اس گڑی کو خرید سکتے ہیں اونلی سیریس بھائرز اس نمبر پہ رابطہ کریں جو کہ چونتیس لاک پچاس ہزار کی رینج کے اندر گاڑی کو خرید سکتے ہیں باقی اگر آپ واقعی اس گڑی کو لینا چاہتے ہیں تو اس گڑی کی قیمت میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے آج کس ویڈیو کے اندرہ اتنا ہی میں ملوں گا ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ